ناظرین اب اسلحہ بھی کرائے پر ملنے لگا ہے اس سے بڑا جرم کیا ہوگا وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ مبینہ دور پر سرکاری مال خانے سے کرائے پر ملنے لگا ہے کراچی کی شارعہ نور جہان تھانے میں گرفتار انتہائی مطلوب ملزیم نے ہوش اڑا دینے والے انکشافات کیے ہیں ملزیم نے دوران تفتیش بتایا کہ سیٹی کورٹ مال خانے سے اسلحہ کرائے پر ملتا ہے ملزیم نے انکشاف کیا خلیل کو مقصود مدد کے لیے پسٹل کا آٹھ ہزار روپے کرایا دیتا ہوں مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے سعود بن مرتضی سے جو اس وقت ایس ایچو شارعہ نور جہان کے ساتھ تھانے میں موجود ہیں سعود بن مرتضی بتائیے گا اس بارے شارعہ نور جہان پولیس نے سخی حسن قبرستان کے قریب خفیہ اطلاع پر کاروائی کے دوران دو انتہائی مطلوب ملزیمان کو گرفتار کیا مزید ایس ایچو شارعہ نور جہان سے جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کس طرح واردات کرتے تھے کتنا رکنی گروہ ہوتا ہے یہ چھے رکنی گروہ ہے جس کے نرے اپنے شہریار اس ماسوم منگالی اور دوسرا سعید ہے ان دونوں کو گرفتار کیا ہے اور ان دونوں سے وائپن برامہ دوئے ایک سے نینیم پسٹر اور ایک سے تیر بور پسٹر برامہ دوئے ہیں یہ لوگ ابھی انہوں نے حالی میں جو ہے اقبال مارکیٹ کے علاقے میں ایک ہاؤس رابری کیے اس کے دن کے چھے ساتھی تھے ان کے ایک بین ساتھی جو ہے جو پورا گروپ کمانڈ کر رہا ہے وہ خلیل رام کا بندہ ہے جو سٹی کورٹ میں ہوتا ہے وکیلوں مختلف وکیلوں کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ وائپن بھی سٹی کورٹ سے ہی ان کو پروائیڈ کرتا ہے مال خانے سے اور اس کے ایک آٹھ ہزار روپے یہ ان سے لیتا ہے کہ یہ آٹھ ہزار روپے مجھے ہر یہ باردار پہ ان پسٹلوں کے الگ سے دیکھئے مجھے اور یہ مختلف اس میں برد ہو چکے ہاؤس رابری کے مختلف کیسز میں سٹی کورٹ مال خانے سے کس طرح قرائے پہ ان کو لے کے دیتا تھا اسلاح اور وہ ملزم کائیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹی کورٹ آزاد کو ہم نے اس پر ریڈے کیے ہیں وہ میں ملا دیئے لیکن یہ جو سٹی کورٹ کے اندر یہ ان کے بقول کہ وہ سٹی کورٹ سے لا کے دیتا ہے اور ان کو باہر لا کے دیتا ہے ملزم ہے خلیل جو مفرور ہے اس کی تلاش پولس کر رہی ہے اس کے گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں چھے رکنی گروہ بتایا جا رہا ہے جو کہ قرائے پیسلا لے کے وارداتے کرتا تھا حالی میں انہوں نے اقبال مارکٹ اور اس سے قبل سرجانی مروں میں ٹکیتیاں کی تھی جس میں مفرور ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا